حضرت عمیر بن عدی راتی گستاخ عورت نمار کی آئے صویر دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑی حضور نے سلام پھی رہے تھے نظرہ علیہ عمیر بن عدی حضور صفحہ میں جویک رہے تھے ان میرا غلام کتے بیٹھے اکھاں کوئی نہیں اکھاں کوئی نہیں جدو نگاہ مبارک پڑی تھے فرمایا قتل تا بنتا مروان فرمایا زنانی مار آئے ہو زنانی مار آئے ہو گستاخ جاج کینسل منتاز جب کہتا ہے مارا ہے تو ہم کیا کرے میں کہا تم وہی کچھ کرو جو رسول اللہ نے فرمایا اے باؤں دے رہے نظی منتاز جب کہتا ہے مارا تو ہم کیا کرے میں نے کہا عمیر بن عدی نے یہ تو نہیں کہا میں نے نہیں مارا کہا جی مارا ہے ہو میرے ماں باپ آپ پر قرمان ہو مارا ہے ہو جدو عمیر بن عدی یہ گل کی تھی مسئل نبی شریف سنڈاٹہ تاری ہو ویسے بھی صحابہ نیسن بول دے تھی تکال بھی وڈی وڈی ہو گئے ویراتی ماں ورائے عدالت عورت قتل ہو گئی مدینہ پاک حضور رحمت اللہ العالمین جل وکران عدالتہ حضور دیاں حکومت رسول اللہ دی تکالت پیسی خاموشی آئی سیبے اتنا بڑا واقع ہو گیا صحابی دسے بھی نہیں کتنا بڑا واقع ہو گیا صحابہ سارے پہلے بھی نہیں سن بول دے دنیا پتا ہے جب پرندے بیٹھے ہوں لیکن خموشی تاری ہو گئی نابینہ صحابی نے خود خموشی توڑی حالا علیہ فی ظالق شہن یا رسول اللہ حضور عدالتہ تو عڈیاں حکومت تو عڈی ماں ورائے عدالت مہراتی زنانی مارایاں کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے اور ظلیلو تو ساں عباما نو خوش کر کے کیک کھٹے آ اور تو عڈیاں نسلہ میں بدبودار ہو گئی قیامت تک منتاز دانا لوگ اینجی اچھڑتے رہن کے جو میں منڈے اچھڑتے ہیں جب تک سورت چاند رہے گا اینجی رہنے تو عڈیاں نسلہ کس طرح سار اٹھا کے جین کیا میں فلانے دیا اولادہ جنہاں منتازہ پھٹے لیا گئے کس مو نالتہ سی قیامت تک حضورتی امت تک سامنا کرو نابینہ صحابی جو تو ایک کل کی تھی تھے میرے آقوں مولا نے کیا فرمایا فرمایا کہ عمیر تُو نے یہ سوچا کیا ہے تُو نے یہ سوچا کیا ہے کہ گستاخ کو مارنے کے بعد قانون تُو نے ہاتھ میں لیا ہے تو ہم اس کے بدرے میں آپ کو کچھ کریں گے فرمایا فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا نا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے کیوں جی میرے آقوں مولا نے آگے کیا فرمایا واہ ممتاز اس لیے تو ان تیرے نعرے بھی لگتے ہیں تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی تیرے تصویریں بھی لوگ رہا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ممتاز ہے میرے آقوں نے فرمایا فرمایا جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماں ورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو میرے اس غلام کی زیارت کرو سا کیوں جی اے جو کچھ ممتاز دل آرے لندل نہ اے حضور پہلے فرما گیا اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اپنی سمجھ کا علاج کرائے جی ممتاز کی تصویر کیوں لگائی اور توڑے ابا جی دلائی توڑے ابا جی کیڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے جنہیں حضور دی عزتوں تھے پیرا دیتا یہ تھے پرانی ریتے کیوں جی ہزاروں صحابیات موجود ہیں ہزاروں Peders لکھاں صحابیات موجود ہیں جدو چادر دین دیواری آئی حضرت عمر کو قیمتی چادر آئی صحابہ نے کہا انہں نو دے 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 دنہ فرمایا نا امر آج ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے فرمایا میں چادر امر امارہ کو دوں گا انہا کہا فرمایا میدان او دے رسول اللہ تا دفاع کی تا دے یارہ زخم کھا دے جنگ مکی حضور نے فرمایا فرمایا میرے غلاموں میں جدر بھی بیٹھیا ام امارہ میرا دفاع کر رہی ہے فرمایا ام امارہ اپنا پتر جلوایا بھی سئی نال کٹوایا بھی سئی آپ دا جسم ایک ایک ٹکڑوں نے کٹیا یہاں تک کہ اس نے کٹتے کٹتے یہاں تک دونوں بازو کٹ دیئے اور پھر پاؤں کٹتے کٹتے سرینوں تک آپ کے پاؤں کٹ دیئے ہر بار پوچھتا تھا بتاؤے اتشد انہی رسول اللہ کہ میں کیا تو قوائی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں فرمایا کی پھوکنا اہم ہی پھوکی جا رہا پھر پوچھتا سی اتشد انہ محمد الرسول اللہ تو قوائی دینا کہ محمد اللہ دے رسول فرمایا سمہ رکعو بن نار پھر اتنا سوڑا ہے مسلمانہ تو تو میں اے تنبو لگیو لیٹا لگیاں پھر جا کے اے جی میں قدیس اور پڑھ دیم آنائشہ تک قالت کانا فراشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدم حشوہی لیفن اے توجہنا سوڑیو ہے مسلمانہ اتنویف تیم دی روٹین علبی تو اسلام تو بھی انکار کر بیٹھنا ام المومنین فرمایاں میں دستیاں حضور دا بچھونا تو حضور دا بستر کے ہو جیسے ام المومنین فرمایاں حضور جس گدہ مبارک سینا طلائی حضور جس تے سوندے سن او چمڑے دا سی تے او دے وچ روئی نہیں سی بھری ہوئی خجور دی چھال بھری ہوئی سی وی قسم تے گدے تے سوڑاڑے بندے نو تے وی قسم تے کھانے 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 نو کی پتا ہے آج وی قسم تے کھانے کھا کے مولوی پھر بھی دین تک کم نہ کر تے اوکھا ویڑا آوے تے مسیطہ تے سپیکر بھی پولیس نو نپا دیں آج تاکہ جن نہیں ہویا گارتے پروٹی کوئی نہیں لاند دیں دا تے مسیطہ تے سپیکر مولوی اکی میں اتروائے اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور آرہ ساری جن کی مسیطہ کھا دا مسیطہ تے اوکھا ویڑا آیا ہتکڑیاں یا نہ لوائیاں تے سپیکر بھی پولیس تے حوالے کر دیتے کہا دا اوے کیوں جی آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات آگ لگ گئی درخت تو انتے سارے پتے جلن لگ پہے ارے اڑو اڑو پنچی ہو جب پنک تمہارے ساتھ قریب تو ایک بندہ ویکیا تو انہیں ویکیا تو سارے پرندے بیٹھے ہو تھلو اگ جا رہی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تھلو اگ جا رہی اور بندہ جو کھن لگا ارے اڑو اڑو پنچی ہو جب پنک تمہارے ساتھ اور تسی تو اڑو جلے ہو اور درخت نہیں چل سکتا تسی نس جاؤ اگر پرندے کیا کیا انہوں نے کہا میوہ کھا دا اس درخت دا اور ناس کی یہ سب پات اب تو ہمارا دھرم یہی یا نا 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 ن موسیقی